وَإِنَّكَسُوا أَمَانَهُمْ مِمْ بَعْدِ عَحْدِهِمْ اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بعدنے کے بعد وَتَعَنُوا فِي دِينَكُنْ اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْر تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ وہ بہت نوٹ کرنے کے ائمت الْكُفْر کون تھے جدیرہ نمائے عرب میں کافر تو سب تھے مشرق سب تھے ائمت الْكُفْر ائمت الشرق یہ قریشت متولی کعبے کے متوں کے مجاور یہ سارا برکس جو ہے شرق کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکس تھا اسے شرق کا عدہ بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جدیرہ نمائے عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی جو ہے فارمل دار الخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرآن یہ برکسی بسکی ہے یہ ہے اس پورے جدیرہ نمائے عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمت الْكُفْر ان کے ساتھ جن کرو فَقَاتِلُوا ائمت الْكُفْرُ تو قِتَال کرو ان کُفْر کے اماموں سے اِنَّهُمْ لَا اَمَانَ لَهُمْ ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی اعتبار نہیں لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائے یعنی سختی سے شاید باز آ جائے اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں ہیں